اچھا مہربانو کسی صاحبہ یہ بکائیے گا کہ آپ کی توقعات کی کیا آئی کورٹ آپ کی توقعات اتری آج بالکل جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم ہر بندہ عدالت انصاف کیلئے آتا ہے اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا کیونکہ جس طرح کی ہم نے گفتگو سنی تھی جیسے کہ دلائل پیش کیے گئے تھے سرمان اکرم راجل صاحب کی طرف سے اور جس طرح کی سوالات جد صاحب نے اٹھائے تھے تو اس سے اس وقت تو کہنا صحیح نہیں ہوتا مگر اس وقت اندازہ یہی تھا کہ شاید یہ بلکل قانون کی ایک قانونی فیصلہ ہوئے گا جو کہ آئین کی پاسداری کرے گا اور جو انصاف ہے اس کو اپورڈ کرے گا تو آج وہی ہوا ہے ہمیں بڑی امید تھی اور ہم آج میں بہت خوش ہوں کہ اس سے ہمیں اور حوصلہ بھی ملا ہے اور عوام کو بھی اور حوصلہ ملنا چاہیے کہ آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو لوگوں کا بھروسہ ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ جو یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے یہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ضرور کرے گا ان کی حفاظت ضرور کرے گا اگر شاہ صاحب کے اوپر اور کوئی مقدمات نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی تو رہائی ہو جانے چاہیے جی انشاءاللہ امید یہی ہے مگر آج یہی بات ہو رہی تھی کورٹ میں کہ جو ایٹی سی کے ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کافی عرصے سے جن پہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں وہ سن چکے ہیں تین سماتے ہو چکے ہیں کہ دوسری طرف سے نہ آئیو آیا ہے اور نہ ہی پروسیکیوٹر آئے ہیں اور جج صاحب جو ہے وہ خود کہہ چکے ہیں اب دو مرتبہ میں خود سن چکی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے اور ثبوت نہیں لے کر آتے تو وہ پھر ڈیل بھرانٹ کریں گے تو اب دو دفعہ انہوں نے موقع دیا ہے اب دیکھتے ہیں پرسوں اگر دوبارہ آئے وہ نہیں پیش ہوتے اور ثبوت لے کر نہیں آتے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی بیل ملنی چاہیے اچھا شاہ صاحب سے آپ کی آج ملکات ہوئی ہے ٹرائلنگ دوران کیا سمجھتی ہیں شاہ صاحب اس کیس کے والے سے مطمئن تھے اور پورا نظر آئے ہیں پور امید نظر آئے ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہے جو ہے ان کی حق میں آنے والے دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کبھی بھی نہیں آپ کو ہارنی چاہیے تو ان کو بھی یہی امید تھی کیا امید تھی کہ انصاف ہوئے گا ہم انصاف سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہماری امید بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انصاف کیا جائے گا اور آج وہ ہی ہوا ہے بہت شکریہ